ہماری حالت کی بری ہو گئی ہے کہ نام کو غریب نماز کو حرمت لیتے ہیں آج کیا ہے زائیرین اجمیر شریف جتنے بھی زائیرین ہیں اجمیر شریف کے لیے جاتے ہیں سرکار غریب نماز کی بارگاہ میں تنکی سے تنکی مہگا سے مہگا چادر چڑھاتے ہیں پیش کرتے ہیں بلکل پیش کیجئے اور فادی جو خدام ہاراتے ہیں اور روپئیہ پیسہ دے کر آتے ہیں ان کی حالیں ہانچیے تو گھر میں ماں باپ کے خدمت کر رہے سنے پانچ روپے کا پارسی تعمل دوالہ کرنی دیں گے والدین کو اور غریب نماز میں پانچ ہزار کا چادر چوہ رہے ہیں سنو میرے مستقع فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی خدمت میں تنمی ہو جائے حاج بھی نہیں کر سکتے ہو پہلے تو والدین کو راضی کر لو ماں باپ کو راضی کر لو مصطفیٰ جانے رحمت علیہ السلام نبارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ہم اپنے پروردگار کو کیسے راضی کریں تو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فوراں جاؤ تابہ شریف کا قواف کر لو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا اے ہائی تم قرآن شاہد فوراں کر لو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا فوراں نوزہ رکھ لو میرے مصطفیٰ نے کہا اے صحابی اگر ہم انشاءتہ ہیں کہ تیرے پروردگار تجھ سے راضی ہو جائے تمہاں باپ کو راضی کر لے جب میں باپ راضی ہوئے تو مصطفیٰ راضی ہوئے جب مصطفیٰ راضی ہوئے ملے کے قرآن شاہد فرماتے ہیں کے چون مشرم محمد کی وی ملزی خلا کی ہے خدا دل اللہ جسٹے اے دوال خدا چاہتا ہے حای جانا باف خو مارے تکبیر مارے رسالت مصطفیٰ علیہ حضرت مارے تکبیر مارے رسالت آج مسلمان یہ خواہش کرتا ہے کہ میرا بڑھلا ہو میری گاڑی ہو خوبصورت گیٹ یا مونسٹر ڈائک محمد بھومنے کا ذکب حافی ہو تو سرے سروں دنیاداروں کی دنیاوں سے دنیا سے ملے نہیں رہا ہے اگر ماما راضی ہو لے تو جنیانی جنت ہے ہمارنے کے بعد آخرت میں بھی جنت ہوتی ہو اب آپ کو راضی کرنا ہے پہلے یاد رکھئے گا کہیں جائیے بریلی شریف جائیے مرہرہ مرہرہ متحرہ جائیے کچھ ہو جا شریف جائیے مزونی شریف جائیے کالکی شریف جائیے بزرگوں نے یہ نہیں کہا کہ ماں گاں ماں باپ گھر میں تکلیف کی حالت میں ہو اور تم ہمرا اوپر آکے چاہدر چاہدر ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کہا ہے خریب نواز اگر تھارت آئے اس کی دعا سے آئے والدین کی دعاوں سے آئے اسلام پھائل آئے اس کی دعا سے پھائل آئے والدین کی دعاوں سے پھائل آئے اور یہ پڑا ہے باہم دیا پورے پورا رکھے ہسے والدوں کے اے لوگا سنو خدا نے ہمیں سلطان نے ہی نے بنایا ہے تم چاہتے ہو کہ تم میرا مغنام دلو تو والدین مصد مت کرو ہمارے اپنے غلامی نے چگہا تھا اے لوگا سنو اے سلاپ و محبت کا علواں نہیں پڑھتے اخبار بائی سے لوگ پڑھتے جیسے اخبار بری دیکھے اخبار اس کو دیکھا ایک ادم غوث کے پڑھے پڑھے حجرہ صرف ٹوک دیجئے علماء اکرام پار ہو رہے ہیں حاجی جہاں پار ہو رہے ہیں والد صاحب پار ہو رہے ہیں سلام کبھی کا پر فکر اتنا ڈول جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کیا دیکھا اخلاق و محبت کا علمان نہیں پڑھتے فرماتے ہیں آقا جو فرمان نہیں پڑھتے اے اکرام نگر کے مسلمانوں اخلاق و محبت کا علمان نہیں پڑھتے فرماتے ہیں آقا جو فرمان نہیں پڑھتے کیسے مسلمان ہیں وقت صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے ہیں اے اکرام نگر کے مسلمانوں جب تم قرآن پڑھوں گے قرآن شریف کی تلاوت کروں گے تو سبھو میں بتاتا ہوں میرے قریب نماز نے فرام شونے کا طریقہ بتایا ہے ہم عدب والے ہیں بے عدب والے میں ہیں با عدب با نصیب ہیں بے عدب بدنصیب ہیں اے اکرے نگر کے مسلمانوں تم اپنی قسمان پر ناس کرے یہ شاویانہ جو لگا ہے قریب نماز کی محمد میں لگا ہے تسنو خلا کی قریب نماز کی محمد میں آپ اینی دیل رہے ترخے عمد میں غریب نماز آرخیات میں اپنے شانی آنے آپ کو چکتر آسمائیں گے شماعی سبسٹی کا منظر سوخمنات جانتا ہے سنو بے راکمتوں کے شام یعنی اچھال آرے تنویب آرے ریسالت جس نے خازہ گریب نوازت کنفرنس جس نے خازہ گریب نوازت کنفرنس آرے تنویب آرے ریسالت تاریخ کے حوالے سے ایک باتی آپ سہات کر لیں اور آپ کہیں گے سلام پرمے میں پرام جاؤں تاریخ کے حوالے سے سنیں سعدات کرام کا مرتبہ اور مقام کیا ہے تو میرے آلہ حضرت کی ذات سے پوچھو امام احمد رزا کی ذات سے پوچھو کہ سعدات کیا ہے آلہ رسول کیا ہے اولاد رسول کیا ہے تم میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں وہاں کیا جھوڑ و کرم ہے شہد بکتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور خرش والے تیری شوکر کا اولو کیا جانے خسرہ آرش پہ اولتا ہے پریرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں را کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محمد بھی میرا تیرا اس تازے سمند دیاد رے آلہ حضرت فرماتے ہیں خواجہ اے ہندبہ دربار رہا ہے تیرا کبھی حلوم نہیں مانگنے والا تیرا اے پرم نگر کے مسلمان ہو تم منتے پرم نگر سے مانتے ہو ایک ہٹو سے مان رہا ہے ہزاری باق سے مان رہا ہے پیناچی سے مان رہا ہے منتے ماننے والے مان رہا ہے لیکن سنو سنو غریب نماز کس کی منت کو بھول کرتے ہیں جو والدائن میں سنمک رکھتے ہیں والدائن میں ست کرتے ہیں ان کے منت کو سکارہ رواز اپنی پارکا میں اپنی بات بتاؤں میں ہر سال اپنی فائمٹی کے ساتھ اجبیش جارج میں ہر سال اس بار جو امسا میں کینسل کرتے ہیں از میرے مقندس کے سہن پاک میں خواہ ہوگا ہر سال کہتا ہوں سکار سال میں ایک بار ہو رہا لیجے اور میں آپ کو ادا ہوں ارادہ کیا ہے غریب نماز کی محبت کیا ہے ارسل خدا کی میرے پاس پیسے نہیں تھے نگر نوازہ بارگا میں جاتا ہوں مگر ستار آن سے بلگالہ کی دعا دے کہ مجھے احنا ہمیں دی رہا دے اور مجھے اکنی پرکت اللہ نے ادا فرمایا ہے یہ کس کی یہ کس کا وسیلہ ہے غریب نماز کا وسیلہ ہے جیسے ہی تیاری گر کہوں پیسے کا اعنتی اجام کو انتظام ہے پیسے کا انتظام چلو ہو جاتا ہے اور یہ تو غریب نماز کا متبکتس بارگاہ جسے مدینہ تک آولیہ کہا گیا یہ مدینہ تک آولیہ ہے جہاں آولیہ آتے ہیں اور وہ مدینہ شریر جہاں انبیاء رہتے ہیں میرے دوستوں میرے بذرگوں اگر تم اولادِ حسول سے محبت کریں گے تو اللہ کے حسول تنزل محبت رفائے گے اور یقین جانے لو جس نے اس باب میں قرمان شریفین کی سیاہ کیا ہے قسم خدا کی حقیقری میں وہ حجی بیلی ملاک شرف 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 ایسے پائے گا باپ کو ستا کر نہیں پائے گا پلوسیوں کو ظلم کر کے نہیں پائے گا اسلام نے اتنا سچا مذہب ہے کہ بتایا کہ جو اپنے بارے میں اچھا سوچے پلوسیوں کے بارے میں اچھا نہ سوچے وہ جس علماء عمویر ہونے کے لائق نہیں ہے اور آخری کڑی میں آپ کو رکھتا تقریف ہو سبیتے ہیں آخری کڑی میں شمشیر نے کہا کہ پان بھنٹا بھی کرتے ہیں تب پان بھنٹا میں بولتے ہیں مگر سنگل چیچی سادگی ہیں کل سفر بھی کرنا ہے اور جو بھی بولتے ہیں دوسے بھل دالا کرنے کا اور جب کنٹ ہوتا ہے تبھی بولتے ہیں تو سنئے دور سے سنئے آج مسلمان اپنی تاریر آرول گیا ہے آج مسلمان اسلام کی تاریر اسلام کو پڑھنے کے لئے فرصد نہیں ہے مگر فیسو انشٹا جرام ٹھانٹر میں لائک میں لائک کر رہے ہیں سنو مسلمانوں مسلمانوں کیا ہے اسلام کی اسمہ مسلمانوں اسلام کا مرتبہ کیا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ تِينَ مِنْدِ اللَّهِ اسلام اگر میرے نصدید کوئی سچا مذہب ہے تو مذہبِ اسلام ہے اور مذہبِ اسلام کے جو فالواب سوتے ہیں وہ شراب کے ہاتھ نہیں لگاتے ہیں وہ جوہاں داشتے ہاتھ نہیں لگاتے ہیں جو مذہبِ اسلام کے فالوابس ہوتے ہیں وہ قرآن پہ ہاتھ لگاتے ہیں وہ جو قرآن پہ ہاتھ میں رکھ کرتے ہیں قسم خدا کی قبر کی مجھلی اس کے ہاتھ کی نہیں کنا سکتی ہے اس لئے شائع کرتا ہے زمین میں ہی نہیں ہوتی زمن میں لارہ ہی ہوتا وہ مجھے ہونا وہ مجھے ہونا وہ مجھے ہونا وہ مجھے ہونا وہ اپر دمی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو وہ مجھے ہونا وہ مجھے ہونا وہ مجھے ہونا وہ مجھے ہونا مارے تقویر مارے رسالہ جشنید ملا دو نبی مارے تقویر مارے رسالہ رسول سرکار جنہیں نواز فرماتے ہوئے سوڈت کا اثر ہوتا ہے جو جس کے ساتھ رہتا ہے مگر آج کے مسلمانوں بہت زیادہ دیکھئے اچھے شکلوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ دیکھا تاریس صاحب آرے گھسک لے بڑا مسئلہ بھی جھڑیں گے آگے یہاں سے مفتی صاحب آرے ہیں ارے چھکو کہیں چھکو دیکھا دیسی مدرسہ کے محتمی مارے گا چھکو بھی چندہ مانیں گے آج کام کی حالت ایسی ہے وہ زمانے میں مؤسس کے مسلمان ہو کر اور ہم اس دور میں سریر ہو رہے تاریخ کے قرآن ہو کر یہ علماء اکرام جو آج اسلام کی روشنی قرآن کی روشنی کوری دنیا میں پھائلا رہے کی آج مادر آپ فادسہ سے پڑتے ہیں یہ قرآن کی عزمت اور فرقت کا نتیجہ ہے کہ مداری سے اسلامیہ میں طلبہ قرآن کرتے ہیں اور قرآن پر انگر طبعہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بتاہلا قرآن اٹھا کے انگرے میں پناہوں کے تصدقہ دس رفعیہ دیتے ہیں مدرسہ میں کیا ہے صدقہ ہے اور وہی تصدقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی حرصے میں کام آ جائے اس لیے مصطفیٰ بنماتے ہیں اب صدقہ تو رد بنایں صدقہ بناوں کو رد کر دیتا ہے اپنی صحبت بناؤ اچھے لوگوں کے ساتھ بنائے اس لیے ہندوستان کے دادشاہ سکال علی نراز فرماتے ہیں صحبت کا اثر ہوتا ہے اگر کوئی شرابی نمازی کی صحبت میں زیادہ دل بچنے لگے تو نمازی بن جائے گا داری والا بن جائے گا نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بن جائے گا بیٹے پانی پینے والا بن جائے گا ایکنی تمیز آ جائے گا ایکنی بیٹے کھانا کھانے والا بن جائے گا جاروان کے طرح ادھر پاکے نہیں جائے گا تک ادھر نہیں جائے گا اور وہ لوگ کیسے کھا لیتے ہیں ہمیں بات سمیت میں نہیں آتی ہیں کھڑے کھڑے کھانا کیسے حلق سے نیچے چلا جاتا ہے ہم لوگ تو رہی جاتا ہے ہم لوگ تو کرسی پستے ہیں اب کہیوں مالانا آپ ہی لوگ تقریب کرتے ہیں کہ ہم لوگ آئے تو کرسی والے ہیں تو کرسی تو تلاش کر رہے ہو آئے تو کرسی والے ہیں مجر بزرگوں نے بتایا ہے اگر آپ نے بتایا ہے بائٹ کر کے کھانا پھاؤ اگر پانی کا ایتتترہ پھڑے کھڑے اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو پی کر دو باہر کر دو بولیے بوفر سسٹم میں کھانا چل رہا ہے کی نہیں چل رہا بولیے اب بولیے کہ مولانا لوگ صلی اللہ علیہ وسلم جائے میں نہیں کرتا ہے ایک کو کہتے ہیں کہ مولانا لوگ بڑا کا خیدار بلیا ہے اسی طرح کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم